السلام علیکم کیا حال ہے امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں پھٹے دودھ کی مٹھیائی پھٹے دودھ کی بلکل پرفیکٹ نرم علیہم کلکند ہم گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں آپ یقین جانئے یہ کلکند کھاگر کوئی بھی پہچان نہیں پائے گا کہ یہ پھٹے ہوئے دودھ کی ہم نے گھر پر کلکند بنائی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبی ویورٹ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور آپ کے اپنے چینل کچنوید اجازم کو سبسکرائب کرنا نا بھولیے چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس دو کلو دودھ ہے وہ پھٹ چکا ہے اب اسے شان لیں گے اس کا میں نے سارا پانی نکال دیا ہے اب اسے ڈالیں گے پان میں جت میں ہم نے مٹھیائی بنانی ہے جو اس میں تھوڑا بہت پانی ہے وہ خوشک کر لیں گے اس کو ایسے ہی دباتے ہوئے دبا دبا کر پکائیں گے اور اس کا پانی خوشک کر لیں گے تاکہ یہ پکتا بھی رہے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے اگر کبھی دودھ پھٹ جائے یعنی خراب ہو جائے تو پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ پھٹے ہوئے دودھ سے بہت اچھی اور پرفیکٹ ویپی بنائیں اس سٹیج میں میں اس میں ڈال دوں گی دو سبز اللچی کا پاؤڈر تاکہ اس میں سے کھشبو بہت اچھی آنے لگے جیسے ہی پانی خوشک ہو جائے تو اس میں ڈال دیں گے تین کھانے کے چونچینی مکس کریں گے اسی طرح چلاتے ہوئے بلکل کلکن کی طائب کا ہو جائے گا اسی طرح پھٹیں گے چینی نے پانی شور دیا ہے اس سٹیج میں ہم ڈالیں گے ناریل کا برادہ تین چمچ تین چمچ خوشک دودھ پاؤڈر اسے چلاتے ہوئے تینی کا پانی خوشک کریں گے آریل کا برادہ اور کھشک دودھ دالنے سے اور بھی زیادہ تیسٹی ہو جائے گا اس کو اتنا پکائیں گے دو کی فارم میں آ جائے یہ دیکھیں کلکن کا بیٹر ہمارا تیار ہے اسے انکال دیں کے جمانے کے لیے جس برتر میں میں نے کلکن کو جمانا ہے اسے میں نے پہلے اس میں بٹر پیپر لگا دیا ہے سارا بیٹر اپنا اس میں دا دیں گے کلکن والا اور اچھی طرح سیٹ کر دیں گے اوپر سے پیستے کی کترن لگا دیں گے ہلکا سا پریس کر دیں گے اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے بیس منٹ کے لیے شور دیں گے بیس منٹ ہو گئے اب اسے کٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ کتری ہیں سانی سے کٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ مکھن کی طرح موں میں گل جانے والی کلکن تیار ہے کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی ریسپی اچھی لگا تو چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ